السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فقیر محمد صادق رزوی مبلغ سنی دعوت اسلامی رکن شورا سنی دعوت اسلامی ممبئی اس وقت ہم اور آپ وادی بندہ نواز میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاک گلبرگا شریف کا دو روزہ عظیم الشان روح پرور سالنہ سنی اجتماع پھر ایک بار گیارہ اور بارہ فروری دو ہزار تئیس کو ہونے جا رہا ہے یعنی بس آنے والے ہفتے اور اتوار کے دن دو سال کے گیپ کے بعد ایک بار پھر سے ہمارا یہ اجتماع ہو رہا ہے حالانکہ ہمارا یہ سالنہ اجتماع انتیس سالوں سے مسلسل ہوتا چلایا ہے بہت سارے لوگ جو گلبرگا شریف کے اس اجتماع میں ہر سال آتے رہے پینڈیمک کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ منتظر ہیں بے قرار ہیں گیارہ بارہ تاریخ کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ دور دراز سے اس دو روزہ سالنہ سننی اجتماع میں شرکت کریں گے میں آپ تمام کے ذریعے یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں گیارہ تاریخ کو خاص طور پر خواتین کے لیے ہمارا اجتماع ہوگا بعد نماز زہر دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک اور بارہ تاریخ بروز اتبار انشاءاللہ صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا پہلے دن کے اجتماع میں ہم خواتین سے ریلیٹڈ تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے بیانات کے علاوہ جو ہمارا خاص سیشن ہوگا وہ ہوگا عورتوں کے مسائل کا سوال و جواب کا جو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ انشاءاللہ کور کریں گے یعنی مفتی صاحب خواتین کے سوالوں کا جواب دیں گے اور یہ ہمارا سوال جواب کا سیشن بالکل اوپن ہوتا ہے چاہے وہ عورتوں کے غسل کے تعلق سے ہو پاکی ناپاکی کے تعلق سے ہو چاہے وہ شوہر کے حقوق کے تعلق سے ہو چاہے وہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہو چاہے وہ عبادت کے تعلق سے ہو یعنی جو بھی ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ نکاح طلاق کے تعلق سے ہو اسی کے ساتھ بارہ تاریخ کو جو ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے اور بالخصوص سنی دعوت اسلامی کے بڑے بڑے علماء اکرام کے مبلغین کے خطابات ہوں گے چونکہ صبح دس بجے سے سیشن ہمارا شروع ہوگا تو جو لوگ شروع سے شریک ہوں گے اجتماع میں ان کو دن بر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا عام طور پر لوگ شام کو آتے ہیں سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد کھانے پینے کے بعد اتمنان سے میں گزارش کروں گا کہ اس مرتبہ آپ تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں اگر آپ صبح سے اس اجتماع میں شریک ہوں گے تو آپ یہ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا بلکہ بڑے بڑے علماء کے خطابات کے ساتھ جو مبلغین تربیت کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی ہمارے اس اجتماع میں چاہے وہ نشے کے تعلق سے ہو چاہے وہ ماباپ کے حقوق کے تعلق سے ہو چاہے اپنے ملک کے تعلق سے ہو چاہے پڑوسیوں کے تعلق سے ہو ان ساری چیزوں پر مختلف بیانات ہوں گے اور انسانی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں آپ تمام کے ذریعے اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ گیارہ اور بارہ تاریخ دو روزہ عظیم و شان روح پرور سالانہ سننی اجتماع وادی بندہ نواز میں خود بھی پہنچیں اور جہاں تک ہو سکے آپ کے ذریعے لوگوں تک اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں آپ تحریک سے جڑے ہوئے ہیں آپ تک ہمارا میسج پہنچ گیا جو لوگ تحریک کے قریب نہیں ہیں آپ ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک بھائی یا ایک بہن بھی وادی بندہ نواز میں آئیں گے یہاں آکر وہ نماز پڑھیں گے یہاں آکر وہ ذکر سنیں گے یہاں آکر وہ ناتیں سنیں گے جتنی بھی عبادتیں یہاں آکر وہ کریں گے ان کی ان تمام عبادات کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا یعنی دعوت دینے کو بھی عطا کرے گا تو گزارش ہے کہ اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے میں ہماری مدد کریں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے گیارہ تاریخ بروز ہفتہ یعنی سیٹڈے کو زہر کی نماز کے بعد یعنی دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک صرف خواتین کے لئے اجتماع ہوگا اس میں مردوں کے انٹری نہیں ہوگی سارا پنڈال میدان جو ہے اس میں صرف عورتیں ہی ہوں گی وضو خانے وغیرہ پر بھی مرد وغیرہ نہیں جا سکتے ہیں اور بارہ تاریخ بروز اتوار صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک یہ پیورلی پورا اجتماع مردوں کے لئے ہوگا اس میں عورتوں کو انٹری نہیں ہوگی تو یہ گیارہ اور بارہ اچھی طرح سے زینشین کر لیں اور ضرور پہنچنے کی کوشش کریں دیکھیں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ابو چاہے بابا رامدے ہو یا چاہے کوئی ایکس وائی زیڈ ہو ہر اندوستانی اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اگر ہم اپنے ملک کے لیول پر دیکھیں تو آج یہاں سے کوئی بولتا ہے دو دن کے بعد کوئی کہیں اور سے بولتا ہے اس طرح سے لوگ آج لوگوں نے اسلام کو بالکل سوفٹ ٹارگٹ بنا لیا ہے جس کسی کو بھی ورلڈ وائیڈ ہیرو بننا ہوتا ہے وہ بیٹے بیٹا اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر یا قرآن پر حملہ کرتا ہے اور پھر دنیا اس کو ہاتھوات لینا شروع کر دیتی ہے تو صرف بابا رام دیو کی بات نہ کریں اگر بات کریں وائیڈ وائیڈ تو آپ دیکھ رہے کہ سویڈن میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور کسی ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے خلاف سب سے پہلے تو ہمیں اپنی قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہم غیروں سے کیا توقع کریں کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہوں گے جو مسلمان ماں کی کوک سے پیدا ہوا ہے اس بیس بائیس پچیس سال کے جوان کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ سویڈن والوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا احترام کریں اور یہاں مسلمان چالیس سال کا ہو گیا اس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن میں ہے کیا قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہے قرآن نازل کب ہوا ہے کیوں ہوا ہے آخر اس میں ہے کیا چیز ہم خود نہیں جانتے ہیں چیزوں کو تو ہم لوگوں سے کیا توقع کریں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بابا رامدے سے یا کسی ایکس وائی زیڈ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کا احترام کریں یا پیغمبر اسلام کا احترام کریں یا مسلمانوں کا احترام کریں ہم مسلمانوں میں پہلے ایورنیس کا کام کریں پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اچھا اور سچا مذہب عطا کیا ہے اور پھر جب مسلمان اس بات کو سمجھ جائے گا تو مسلمان خود چلتا پھرتا اسلام کا ریپریزنٹیٹیو بن جائے گا جیسے ماہر عجب چل رہا ہے غریب نواز کی چٹی شریف گزری ہے غریب نوازوں یا خواجہ بندہ نوازوں یا مقدومی کے چوچوں یہ جو بھی اولیاء اکرام آپ ہماری کتابوں میں نہیں آپ بڑے بڑے انٹرلیکچولز کی عیسائیوں کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام جو ہے وہ صوفی سنتوں کے ذریعے فیلا ہے تو اگر غریب نواز نے آپ کی ٹوٹل ایج تقریبا 97 ایئرز تھی 97 سال میں غریب نواز نے تقریبا 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو تقریر کر کے کلمہ نہیں پڑھا ہے غریب نواز نے بخاری اور مسلم سنا کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے غریب نواز مجمع جمع کر کے قرآن سنا کر اسلام نہیں پیلا رہے تھے اس کی وجہ کہ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تو ہندوستان میں رہنے والے کہ کس کے پلے پڑھتا قرآن اگر آپ بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کر سناتے کس کو سمجھ میں آتا اگر آپ بتاتے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے کس کو پتا چلتا تو غریب نواز نے قرآن پڑھ کر بخاری مسلم پڑھ کر اسلام نہیں پیلایا ہے غریب نواز نے خود چلتا پھرتا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنے معاملات کو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غریب نواز کا حال یہ تھا کہ کوئی بھوکا آتا تو کھلا دیتے کوئی ننگا آتا تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے کوئی بیمار آتا تو دعا کرتے اس کو شفا مل جاتی تھی تو آپ نے نہ زاد دھرد دیکھا نہ اونچ نیز دیکھا نہ غریب امیر دیکھا اس اخلاق و کردار کی بنیاد کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں لیکن جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا اپنا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے اگر کسی مارکٹ میں ہماری اپنی دکان ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف غیر مسلموں کی دکان ہیں آپ ان سے پوچھو کہ یہ مسلمان جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو وہ کیا کہے گا کہے گا ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے ایک نمبر کا مکار آدمی ہے ایک نمبر کا دوکے باز آدمی ہے تو اب اگر وہ مسلمان سے اور مسلمان کی وجہ سے اسلام سے نفرت کر رہا ہے تو ریزن ہمیں بابا رام دیو سے کیا توقع کی جا سکتی کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا جانیں گے تو ہم سب سے پہلے اپنے لوگوں میں ایورنس پیدا کریں اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنے اچھے اور پاکیزہ مذہب کے ماننے والے ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے اور ہم جب اس کو خود اپنا لیں گے تو ہم خود اسلام کی ریپریزنٹیٹیو بن جائیں گے پھر ہمارے آس پڑوس میں چاہے جو بھی رہنے والا ہو ہمیں دیکھ کر اس کے دل میں خود اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر ایک بابا رام دیو نہیں ایسے سیکڑوں بابا رام دیو بھی اسلام کے خلاف بولیں گے ہمارے ساتھ جو نون مسلمی رہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا کیونکہ وہ کہے گا کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہمارا دوست ہے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے ہم نے قریب سے اسلام کو دیکھا ہے ٹھیک ہے میں جیسے آپ کو ایک ایگزمپل دوں آپ وہ ایڈٹ کر دیں یا رکھ لیں جیسے آپ کے لیے ہے خواجہ باعزید مستامی کا زمانہ تھا ایک مسلمان نے اپنے عیسائی دوست کو کہا کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو تو مسلمان نے حیرت کے ساتھ کہا کہ کون سا اسلام مطلب اسلام تو ایک ہی ہے تو اس عیسائی نے کہا کہ نہیں میں نے تو اپنی زندگی میں دو اسلام دیکھے تو مسلمان نے کہا کون سا دو اسلام کہا ایک تیرہ والا اور ایک باعزید مستامی والا میں نے اپنی زندگی میں دو اسلام دیکھے تو تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو تو اس مسلمان کو بھی احساس ہو گیا اس نے کہا میں اپنے اسلام کی دعوت نہیں دیتا ہوں باعزید مستامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو اپنے اسلام کی دعوت دیتا میں ابھی منع کر دیتا لیکن بائی زیدہ مستامی کے اسلام کی بات کرتا تو میں غور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آج آپ خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں آپ ایک گھنٹہ وہاں کھڑے رہ کر دیکھیں مسلمان جتنے آتے ہیں وہاں پر غیر مسلم اس سے کم نہیں آتے ہیں اجمیر شریف نیا سروے آیا اس سروے کے مطابق اجمیر شریف درگاہ شریف پر سکسٹی سیون پرسنٹ غیر مسلم جاتے ہیں سمجھے کیوں جاتے ہیں ہم سے نفرت کرتا ہے ہم سے تاثب رکھتا ہے ہمیں پسند نہیں کرتا ہے لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا بندہ نواز کی بارگاہ میں جائے گا محبوب الائی کی بارگاہ میں جائے گا کیوں اس کی وجہ ہے کہ ہماری وجہ سے وہ بدزن ہے اسلام سے لیکن ان کو اسلام کا صحیح ریپریزنٹیو مانتا ہے ان کو اچھا مسلمان مانتا ہے تو ہمیں اپنے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے اجتماع میں یہی کام کریں گے ہم اپنی قوم کے جوانوں کو رات بر پب جی میں لگا ہوا ہے رات بر لوڈو میں لگا ہوا ہے رات بر ٹیم لیون بنا کر وہ پیسے جنگلی رمی کھیل رہا ہے رات بر یوٹیوب پر لگا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں اپنا وقت برباد کر رہا ہے حاصل کیا ہونا اس سے رات بر پب جی کھلنے کے بعد دندہ زیادہ ہوتا ہے دکان میں تو اچھی بات ہے سارے کھیلیں اببہ کو بھی اٹھا دو وہ بھی کھیلیں لیکن اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اپنی قوم کے اندر ایویرنس کا کام کرنے والے ہیں نشاہ بھی بہت دیزی سے دول مگڑ جی نشاہ کا حل یہ ہے کہ نشاہ بیچنے والا بھی مسلمان ہیں اور پی کے مرنے والا بھی مسلمان ہیں سمجھے لوگوں نے اس کو شوٹ کٹ منی کا ایک طریقہ نکال رکھا ہے کچھ ہونا چاہیے رام دیو کے پر کچھ مطالبہ وغیرہ رکھتے ہیں دیکھیں ہم ہمیشہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنگے فساد نہیں کرتے راستہ نہیں روکتے پتراؤں نہیں کرتے ہیں ہم جا کر ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں اب ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر سنویدان نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں ہم نے اس کے تحت اپنا کام کر لیا اب اس کے آگے کا کام کرنا جو وہ پولیس کا ہے ڈپارٹمنٹ کا ہے اب ہم قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے نا بابا رام دے ہو میرے ہستے میں چلتے نظر آ جائے تو پتر مار کر ان کو میں چاہوں تو بدلہ لے لوں لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا ہوا نا جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا ہے پھر ایسا ہوگا کہ وہ اکیلہ مجرم نہیں میں بھی مجرم ہوں تو ہم نے اپنا کام کر لیا ایف آئی آر ایک جگہ پر نہیں پورے ملک میں دیکھیں تو کئی آرگنائزیشنز اپنی اپنی طرف سے ایف آئی آر درج کراتی ہیں لیکن اس کے بعد جو کام ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایف آئی آر کو فائلوں میں دبانا دیا جائے بلکہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آپ کے لاز نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ اس پر کام کریں اور آپ کام کرنے کے بعد میں اس سے پہلے کہ کوئی جذبات میں آ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے آپ قانونی طور پر اس پر کاروائی کریں اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی ایک ورل ویڈ اورگنیزیشن ہے جو بفضل ہی تعالی پورے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں یہ اورگنیزیشن یہ تحریک ورل پر الحمدللہ کام کر رہی ہے گلبرگا ایک اس کا برانچ ہے ابھی آپ اسے قبل رکن شورہ الحاج محترم صادق رجبی صاحب سے اپنے تفصیلات کے ساتھ میں بہت ساری باتیں سمات فرمائی ہے میں کچھ باتیں اور مزید جو ہے آپ کو بتاؤں گا اور میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک یہ بات پہنچانا مقصود ہے یہ انٹینشن ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس دو روزہ سننی اجتماع میں جو گیارہ بارہ فروری سیٹڈے سنڈے ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی شرکت کرنا ہے اور عوام الناس تک جہاں تک ہو سکے اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمارا کانسپٹ بیس اشتبا ہوتا ہے انٹینشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر اسپیشلی ٹینیجرز کے اندر ایک بات خاص طور سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ بڑوں کا ریکسپیکٹ ان کے اندر نہیں ہے چاہے وہ پیرنٹس کو لے کر ہو چاہے وہ اور اپنے افراد خاندان کو لے کر ہو یا کسی اور افراد کو لے کر ہو اخلاقیات کی گرتیوی جو قیفیت ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے نوجوانوں کے لیے ایک انوان رکھا ہے ٹینیجرز کے لیے ایک انوان رکھا ہے تاکہ ان کی تربیت اچھے سے اچھی بہتر سے بہتر کی جائے علاوہ اس کے انشاءاللہ محترم سعیدی رزوی صاحب کا بھی ایک خطاب ہوگا اپنے وقت کو ضائع نہ کرو آج وقت کی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل نے بہت سارے ہماری نوجوانوں کے اندر وقت ضائع کرنے کی قیفیت پیدا کر رہا ہے دو دو بجے رات تک کبھی کبھی رات بھر پورے بہت سارے نوجوان جو ہے کٹوں پہ یہاں وہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں دو دو چار چار گھنٹے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جبکہ تحریک کا ایک کانسپٹ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنا فیوچر کی سوچیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر جو ہے پیدا کریں اس عنوان پہ خطاب انشاءاللہ محترم علحاج صادق رضیم صاحب کریں گے اور ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم نے یہ بات پہنچائی کہ ہمارے اس علاقے میں نشاغ کی چیزیں بہت ساری عام ہو رہی ہے اس پہ خطاب کرنے کے لیے محترم علحاج سید عمید القادری صاحب انشاءاللہ اس پہ خطاب فرمائیں گے کہ نشاہ کی تباہ کاریہ اس طرح سے انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر نیشنل لیول کے جو سپیکرز ہیں جو ہمارے سکولرز ہیں جو ہمارے تحریک کے قائد ہیں ہمارے امیر ہیں حضور امیر سنی دعوت اسلامی اس طرح سے بہت سارے ہمارے سپیکرز اس سالانہ سنی اجتماع میں شرکت فرمائیں گے اور اس اجتماع میں انشاءاللہ شہر گلورگاہ کا ایک بہت بڑا مشہور و معروف ادارہ دار علم رضا مصطفیٰ جو تقریباً تیس سال سے اپنی دینی خدمات میں لگا ہوا ہے اس سال انشاءاللہ تقریباً ارتیس سے چالیس طلبہ کی دستار بندی بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہونے جا رہی ہے تقریباً الحمدللہ جس میں حفاظ ہیں جس میں علماء ہیں جس میں قرآن ہیں جس کی اس طرح کی بہت ساری جو ہے الحمدللہ یہ پروگرام بھی انشاءاللہ اس دو روزہ اجتماع میں مردوں کے اجتماع میں انشاءاللہ ان کے سروں پر دستار سجائے جائے گی تقریباً سنادات کا بھی انشاءاللہ پروگرام عمل میں آئے گا اس کو انشاءاللہ ہندوستان کی بہت ہی بڑی درزگاہ بہت ہی بڑا ادارہ الجامیت الاشرفیہ کے صدر مفتی محترم الحاج محقق مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ انشاءاللہ وہ اس پروگرام میں تشتریف لانے والے ہیں اور وہیں کے بہت بڑے بہترین استاد ہیں مفتی عبدالحق مزباہی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم دین محترم الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں رکن شورہ کے اہم جو ہے جو ارکان ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محترم الحاج صادیت رزوی صاحب انشاءاللہ رہیں گے اور الحاج خالد رزوی صاحب جن کو ہم بہار شریعت کہتے ہیں وہ انشاءاللہ مسائل پر بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے جو ہے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فقی مسائل کو نہیں جانتے ان کا تفصیل کے ساتھ میں خواتین کے اندر بھی گیارہ فروری کو اور مد حضرات میں بھی بارہ فروری کو انشاءاللہ دونوں وقتوں میں الحاج خالد رزوی صاحب کا انشاءاللہ مسائل پر جو خطاب ہوگا اور تربیت کرنے کے لیے بلبل باغ مدینہ الحاج خارد محمد رزوان خان صاحب قبلہ انشاءاللہ اپنے سرولی آواز میں ناتے بھی سنائیں گے اور تربیت بھی فرمائیں گے تحریک سنی دعوت اسلامی نے پچھلے کچھ سالوں میں کوویڈ میں یا کوویڈ کے پیریڈ میں ایک اور اسی کا ایک شعبہ جو ہے خائم کیا ہے ایس ڈی آئی ٹیم امید کے نام سے جس کا کلیر کانسیپ اسپیشلی فور اسٹوڈینٹس کے اندر شعبہ کام کر رہا ہے نوجوانوں کے اندر وہ نوجوان جو سکولوں سے وابستہ ہیں بہت سائے نوجوان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر در ٹینت آفٹر در ٹویلت ہم کیا کریں تو اس کے اندر ایک شعبہ ایک جو ہے ایوینٹ ہم نے رکھا ہے کہ کیریر گائیڈنس کا ٹویلت کے بعد اپنا فیوچر بنانے کے لیے آپ کس شعبے میں جا سکتے ہیں ٹینت کے بعد آپ کے لیے کیا ہے اس کے لیے جہاں انشاءاللہ موسیٰ رضا صاحب انشاءاللہ اس کے ایک میمبر ہیں وہ انشاءاللہ خطاب کریں گے میں عوام الناس سے تمام میرے بھائیوں سے تمام میری بہنوں سے تمام حضرات سے اس بات کی پر خلوص گزارش کرتا ہوں کہ گیارہ بارہ فروری کو آپ تشریف لائیں الحمدللہ اس کو کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی اور مسررت ہو رہی ہے کہ کرناٹک ستے کا لیڈیس میں سب سے بڑا ایوینڈ سنی دعوت اسلامی شاہ گلبرگا کا ہوتا ہے یہ بہت بڑی ہمارے لئے فخری کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ جس لیول پر ہماری خواتین شرکت کرتی ہیں اتنا بڑا ایوینڈ یہ میرا نہیں میڈیا کا تجزیہ ہے میڈیا پرسنس نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ کرناٹک لیول پر خواتین کا اتنا بڑا ایوینڈ گلبرگا کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا یہ تحریک کی دین ہے ہمارے عراقین کی محنتیں ہیں ہمارے قائد کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ تحریک یہاں پہ تقریبا 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 انتیس تیس سالوں سے کام کر رہی ہے تو یہ خواتین میں اسرا کا ہوتا ہے اور مرد حضرات کا بھی بہت بڑا گلبرگا لیول بلکہ اس پر ریجن پر بہت بڑا سنیت استعمال ہوتا ہے بیفضلی تعالیٰ اس بار ہم لوگوں نے تارگیٹڈ جو ہے کام کیا ہے گلبرگا ریجن گلبرگا یادگیر رائچور سولاپور ان چار جگہوں کو ملا کر مرکز کی طرف سے اس کو بندناواز زون کا نام دیا گیا ہے تو یہ چار ڈسٹکس جو ہے بیدر ڈسٹکس بھی اس میں آتا ہے یہ پانس ڈسٹکس جو ہے ہمارے اس میں شامل ہیں گلبرگاہ ہے ریچور ہے بیدر ہے یادگیر ہے اور سوراپور ہے تو چار یہ پانس ڈسٹکس کو ملا کر بندناواز زون ہے تو یہ اجتماع بندناواز زون کی طرف سے کیا جائے گا یہ سارے لوگ ہمارے پاس جو ہے اس اجتماع میں شرکت کریں گے تقریباً تقریباً ایٹ لاکھ سے زیاد انشاءاللہ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ لوگ شرکت کریں گے جس میں الحمدللہ یہ بات بھی کہتے ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے پوری ہماری ہر لیول پر ایک ٹیم ہے جو کام کرتی ہے ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے آنے والے مہمان کو بہتر ٹریٹمنٹ دیا جائے پانی کا بوٹل پانچ روپے میں ہم لوگوں نے رکھا ہے پیٹ بھر کھانا پچاس روپے میں ہم لوگوں نے رکھا ہے تحریک جس کو کہتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا کونسپ فکر یہ ہوتی ہے آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور ہم بہتر مذبانی کر کے ان کی خدمت ہم انجام دے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیڈیز کے لیے بھی ہم لوگ بہت سارے انتظامات کرتے ہیں مرد حضرات کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں ہر بہت بڑی ٹیم ہے جو اس میں کام انجام دیتی ہے میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آئیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع علمی فکری اور دعوتی ہوتا ہے جس طرح سے ابھی ڈرگ ایڈکشن کو لے کر امین الخادری صاحب بولیں گے وقت ضائع کرنے پر ہو یا رسپیکٹ پر ہو وہیں ملت کی سیاسی بیداری پر بھی کوئی بات ہوگی قوم اور ملت کو سیاسی شعور یہ ہماری جو ارگنیزیشن ہے یہ اس کا کس کانسپٹ ہے اس کانسپٹ بیس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں جو آپ بتا رہے وہ بھی ایک اس کے در ہے بڑ ہمارا ابھی تک کے جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارے عوام میں جو بگڑا ہوا جو ماحول ہے جو دین سے دوری الہاد اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بفضلی طالعہ اس پر ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے اب ہمارے امیر جس کو زیادہ مناسب سمجھیں انشاءاللہ اس بات کا وہ تذکرہ کریں گے